ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنے تلسی پلانٹ کے ریپورٹنگ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا میں نے تلسی کے دو پلانٹ پرچیس کیے ہیں یہ جو آپ گرینوالی تلسی دیکھ رہے ہیں یہ رامہ تلسی ہے اور جو یہ کالے پتوں والی ہے اس کو شام تلسی کہتے ہیں ان دونوں تلسی کے پلانٹ میں آپ ڈیفرنس جانے کے لئے دیکھ سکتے ہیں جو یہ شامہ تلسی ہے اس کی سٹیم لال کلر کی ہے اور جو یہ رامہ تلسی ہے اس کی سٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین کلر کی ہے اس سے آپ ان دونوں پلانٹ میں سے ڈیفرنس پتہ کر سکتے ہیں ان پلانٹس کو لگانے کا جو صحیح سمیں ہے اس کو آپ فروری سے لے کے جولائی گست کے مہینے تک لگا سکتے ہیں جولائی گست کے مہینے میں یہ کافی اچھی سے اور تیجی سے گروہ ہوتی ہے کیونکہ اس سمیں ایک انیسیجن ہوتا ہے تو چلیئے ان پلانٹس کو لگانا سٹارڈ کرتے ہیں ان پلانٹس کو لگانے کے لئے میں نے دس دس ہنچ کے دو ہی مٹی کے گملے لیے ہیں اور ان کے ہول سکول میں نے ایک ٹوٹے ہوئے گملے کے پیسے ڈک دیا ہے ان پلانٹس کو لگانے کے لئے میں نے ویلڈ رینڈ سوئل میڈیا لیا ہے ویلڈ رینڈ سوئل بنانے کے لئے میں نے ایک ہی سا گارڈن سوئل اور ایک ہی سای میں نے سینڈ کا استعمال کیا ہے اور اسی کے ساتھ میں ایک ہی سا ورمی کمپوشٹ کے ایڈ کروں گا ان تینوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گا اب میں سوئل میڈیا سے اپنے سپورٹ کو ہاں افیل کر لوں گا اور اس طرح سے میں اس پلانٹ کو پوڑ کے سینٹر میں رکھ کے بنے ہوئے سوئل میڈیا کو بھی اس میں ایڈ کر دوں گا اور اسی طرح سے میں دوسرے پلانٹ کو بھی پورٹ میں شفٹ کر دوں گا اور اس طرح سے میرے یہ دونوں ہی تلسی کے پلانٹ پورٹ میں لگ کے ریڈی ہیں اب میں اس کی سوئل کے اوپر اور تھوڑی سی ورمی کمپوشٹ ڈال دوں گا پلانٹ کو لگانے کے بعد ان دونوں پلانٹ میں میں نے اچھی طرح سے وارٹرنگ کر دی ہے ان پلانٹ کو میں ایسی جگہ پر رکھوں گا جہاں پہ ان پلانٹ کو پان سے شے گھنٹ دے کے لئے دریکٹ سنلیٹ مل سکے ان تلسی پلانٹ کو آپ انسیکٹ اٹیک سے بچانے کے لئے نیموئل کا سپریہ کیجئے نیموئل کی مطرح آپ دو ایمیل ایک لیٹر پانی میں مکس کر کے ہر دس دن میں ایک بار اس کے اوپر اس کا فولیہ سپریہ کیجئے ان پلانٹ کی ریپورٹنگ آپ شام کے سمیحے کیجئے یہاں آپ ان کی ریپورٹنگ ارلی ماننگ بھی کر سکتے ہیں دلسی پلانٹ سے آپ اچھی گروت لینے کے لئے ہر دس دن میں ایک بار اورگینک فرٹیلائزر چار سے پانچ چمچ ورمی کمپوشٹ کے لیجئے اس کو آپ اس کی سوائل میں گڑائی کر کے ایڈ کر دیجئے جس سے پلانٹ آپ کا اچھا اورگنا بنے گا اگر آپ ان پلانٹ میں کیمیکل فرٹیلائزر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ڈی اے پی کے آٹھ سے دس دنیں اس دس انچ کے پورٹ کے لئے شفیشنٹ ہیں اور اسی کے ساتھ آپ دو گرام میگنیشیم سلفیٹ کو لے کے ایک لیٹر پانی میں مکس کر کے ان پلانٹ کے اوپر آپ اس کا فولیہ سپریہ کیجئے اور ساتھ ہی آپ اس کو روڈ جون میں بھی ڈال سکتے ہیں جس سے پلانٹ کی فوٹو سنتیسس کی پرکریا کافی فاشٹ ہوگی اور پلانٹ میں آپ کے گرینری بنی رہے گی تلسی کے پلانٹ کو گڑھ بنانے کے لئے آپ اس کے فلاورز کو ریموو کرتے رہیے جس سے آپ کا پلانٹ بوشی بنے گا رینی سیزر میں آپ اس پلانٹ کی کٹنگ کو بھی گروہ کر سکتے ہیں بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اشاہ لگا تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیگن کو پرس کیجئے تھینکس فور واشنگ